ہیلو فرنڈ سلام علیکم نمس سے ہیں سسریعہ کال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا خار شو جی بیٹ و شایلہ اور آج کے اس خار شو میں ہم بات کریں گے موڈی کے وزٹ کے بارے میں جو کہ جب کا تھا اور بہت ہی شاندار رہا اور آج کے اس خار شو میں ہمارے ساتھ ان تمام باتوں پر چرچہ کرنے کے لیے موجود ہیں ڈوکٹر ابیشیت مشرہ جی تینکیس سوما سر ہمارے شو کو جوائن کرنے کے لیے شایلہ جی آپ کا بہت بہت دھنیوات اپنے شو پہ مجھے نیمنتریت کرنے کے لیے آپ کے سبھی درشکوں کو میرا رام رام نمستے سلام سسی کال شایلہ جی بہت ہم دیکھتے ہیں کہ ایجیفٹ میں جب موڈی جی کی انٹری ہوتی ہے تو ریڈ کارپٹ پہ انٹری ہوتی ہے اور ایجیفٹ نے بہت کم اس کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ اس نے اپنے رول توڑے ہیں ریڈ کارپٹ پہ موڈی جی دیکھے ہیں کہ فورن منسٹر ریسیف کرنے آتے ہیں یا پھر فورن سیکیٹری ریسیف کرنے آتے ہیں لیکن وہاں کے وزیر آزم پرائم منسٹر موڈی جی کو ریڈ کارپٹ پہ ریسیف کرنے آتے ہیں تو جب موڈی جی انٹر ہوئے مصر کی سرزمین پر انہوں نے پاؤں رکھا تو ہی پتا چل گیا تھا کہ ان کے لیے کچھ بہت خاص ہونے والا ہے اور ریڈ کارپٹ پہ جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا دیکھنے والی آنکھیں تکتی ہی رہ گئی مصر سے ایک وقت تھا بہارت اور مصر کے بیچ بہت فاصلہ تھا یا میں یہ کہوں کہ ایک وقت ایسا تھا جب بہارت مسلم دیشوں سے بہت درہ لگتا تھا درہ اس سینس کے بات چیت کم ایک الگ فاصلے پر لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ موڈی جی کے زمانے کی بات ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار تیس سر جب سے موڈی جی نے انڈیا کی کمانڈ سنبھالی ہے تو وہ مسلم دیشوں کے ساتھ بہت زیادہ قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ہم نے اس میں دیکھا جس چیز کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ سے بات جس پہ کرنا چاہتی ہوں انہوں نے دعو دی بورا سماج کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے انڈیا میں بھی بہت اہمیت دیتے ہیں اور ہم نے اس دورے میں بھی دیکھا اور ان کا لنگ وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہیں نا یہ وہ سپاہی ہیں جو پہلے جنگ عظیم میں ہمارے لیے لڑے اور یہ بہارتی سیدکتے بہارتی پوجیتے اور ان کا بھارت کے ساتھ تعلق ہے انہوں نے ان کو بھی بہارتی کہہ کہ خود کے ساتھ جوڑ دیا تو آپ موڈی جی کی اس خوبصورت انداز کو اور ان کی اس انٹری کے بارے میں کیا کہیں گے اور مش نے اپنے رولز موڈی جی کے لیے کیوں دھوڑے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہوا ہے امریکہ میں اور بھارت کا یہ جو ٹرےڈ ہوا یہ کوئی نارمل ٹرےڈ نہیں تھا یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے یہ کوئی نارمل ڈیل نہیں تھی یہ ڈیل کافی بڑی ڈیل تھی یہ ڈیل سنچوریز کو ٹرن کرنے والی تھی آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ بھارت اور امریکہ نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم دونوں کھولے سوسائٹی فری سوسائٹی کے سمرتھک ہے ہمارا پرپز ایک ہے لیکن کھولی سوسائٹی یعنی فری سوسائٹی کو سماج میں یا دنیا بر میں فیلانے کا طریقہ ہمارا الگ الگ ہے تو امریکہ نے فری سوسائٹی کو فیلانے کے لیے جو طریقہ اپنا ہے I mean the way they wanted to spread democracy was definitely not liked by any of the international community they ended up antagonizing people and societies likewise جیسے افغانستان میں گئے طالبان کو مار کے بھگایا وہاں پہ انہوں نے ڈیموکرسی انٹروڈیوز کری الیکشن کروایا کانسٹیوشن بنوایا کیا ہوا انت میں لوگوں نے اس کو ریجکٹ کر دیا عراق میں گئے انہوں نے وہاں پہ صدام حسین کو مار کے اٹھایا دوسری گورنمنٹ لائی وہاں پہ کیا ہوا آئی ایس آئی ایس create ہو گئے تو پوائنٹ یہ ہے تو فری سوسائیٹی کو ایک بہت بڑا خطرہ تب ہونے لگا جب امریکن لیڈرشپ فیل ہو گئی دنیا کو فری سوسائیٹی بیچنے میں اور دوسری چائنہ کا جو رائز ہوا اس رائز نے بھی فری سوسائیٹی کو بہت چیلنج کیا چونکہ فری سوسائیٹی کا مطلب کیا یہ سمجھ دیا rule of law democracy equality between men and women equality among all men equality of all religion equality of all culture heritage traditions they should be preserved and protected یہ اس کے اگنسٹ میں جدی آپ چائنیز کا رائز دیکھیں تو وہ free democracies یا democracies جو فری سوسائیٹی میں بلیب کرتی ہے ان کے لیے ایک threat ہو گئی تو یہ بات صرف چائنہ تک نہیں تھی بات یہ تھی کیا فری سوسائیٹی exist کریں گی democracies exist کریں گی یا rise of چائنہ and their access with رشیا will prove detrimental to the فری سوسائیٹی and democracies اس کے لیے امریکہ نے یہ باتشیت کری اور بھارت سے اور یہ آج سے نہیں چلا تھا یہ چار پانچ سالوں سے چلا تھا there is a bipartisan understanding in the in the in the american senate and congress تو وہاں پہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ decide کیا کہ انڈیا is the right successor جو کی free society اور democratic traditions کو rule of law based world order کو promote اور propagate کرے تو انہوں نے پہلے کروایا چار سال پہلے پوپ سے موڈی جی کی ملاقہ آپ کو اگر یاد ہوگا تو موڈی جی vatican گئے پوپ سے ملوایا that means the christianity and the indian tradition because christianity اور islam proselytizing races ہیں یہ convert کرتی ہیں اور جب convert کرتی ہیں تو کہتی ہیں اپنے culture اور tradition کو تم بھولو تب جا کے تمہارا convergent accept ہوگا تو پوپ کا پھر یہ موڈی جی سے ملنا ایک طریقے سے یہ ہوا کہ ٹھیک ہے انڈیا is no more one of the places جہاں پہ کہ ہم convergent ان کو promote کریں گے اور پھر پوپ نے anti convergent statements بھی passed کر انڈیا میں convergent کہیں ہو رہا ہوگا کوئی personal zealot ہے تو بات الگ لیکن اس کی کوئی backing institutional backing vatican سے نہیں ہے دوسرا جب یہ بات christianity اور west میں یہ بات ہو گئی کہ انہوں کہا کہ time آگیا ہے کہ اب ہم انڈیا کو world stage پہ launch کرے اور slowly ہم ان کو ساری transfer of power کر دے تاک کہ یہ دنیا کو rule کرے دنیا کو govern کر سکے اور امریکہ back seat میں آ جائے وہ رہے گا ہم انڈیا کے ساتھ لیکن انڈیا leadership کو دنیا قبول کرتی ہے انڈیا leadership کو سعودی راستر پتی نے کچھ دن پہلے یہ بیان دیا کہ ایک international peace community کا گھٹن کرنا چھئے جس کا ادھیak prime minister Modi کو برانا چھئے تو Middle Eastern Earth اب یہ ہوگیا کہ North America ہے وہاں پہ Christianity plus the West order چلتا ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ سمجھو تا کر لیا اب ایک world order بچات جس کو انڈیا کے ساتھ سمجھو کرنا تھا انڈیا کی leadership کو accept کرنے کے وہ تھا Middle East Islamic world order میں دیکھئے ال ازہر یونیورسٹی دنیا کی سب سے بڑے یونیورسٹی ہے اور ازہر یونیورسٹی کا جو چیف ہے جو آپ کہہ لیں گارجین ہے جو کی ال ازہر یونیورسٹی کے لیے کانسٹیوشن اف ایجیپٹ میں سپیشل ویوستہ کی گئی ہے آرٹیکل سیون میں آپ کے لئے پڑھ دیتا ہوں ال ازہر یونیورسٹی کا وہ کہتا ہے ال ازہر is an independent scientific Islamic institution with exclusive competence over its i'll provide enough financial allocation to achieve its purposes ال ازہر 's grand sheikh is independent and cannot be dismissed the method of appointing the grand sheikh from among the members of the council of senior scholars is to be determined by law سمجھ رہی ہے اس کا مطلب grand sheikh کو وہاں کے پردار راشپتی کی جتنی پاور ان کو ہٹا آنی تو islamic world یہ تھا کی کیا جو یہ نیا world order ہو رہا ہے چائنا سے اتر چونکہ islamic society نے چائنا کو بھی اپنا leader مان رکھا ہے لیکن چائنا کیا چائنا تو جنگ جنگ میں کہتا ہے کہ اسلام جو ایک mental disease ہے اور وہ تو مسجدوں کو توڑ رہا ہے چرچوں کو توڑ رہا ہے انڈیا نہ تو مسجد توڑتا ہے نہ تو چرچ توڑتا انڈیا تو سب سب کے ساتھ لے سنتو نرامیہ سرو لوکانو سرو لوکا سکھ نا بھون تو یہ یعنی کہ سب کو سکھی کرنے کی بات صرف انڈیا کہتا ہے تو انڈیا کی کہانی دنیا کی کہانی ہے تو انڈیا نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مطلب کیا ہے کہ ہم سب کو spiritual guidance دیں گے ہمارے شریر میں فائدہ ہی ہوگا اور ہم یہ نہیں کہنا تو اپنی اسلام اگر یو کرنا چاہتے ہو تو چھوڑو ہم آئیں گے تو دنیا کو جوڑیں گے جیسے جی ٹونٹی میں ایفریکن کو جڑوایا ایفریکا ایفریکن ایفریکن یونیون کو جڑوایا موضی جی نے ہمارا گروٹ انکلوسی جی جی میں جی ٹونٹی کی آپ نے بات کی تو اگر دیکھا جائے مصر اور بہارت کے تعلقات دیکھے جائے تو انیس سو پچاس ان کے بڑے اچھے ریلیشنشپ ہیں اور ہمیشہ برقرار رہے ہیں اور بہارت کو ہم سب بہت زیادہ اس وجہ سے پسند کرتے ہیں اپنے سارے کے سارے رون سوڑے اور شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ موڈی جی نے ان کو جو ہے ریپابلی ڈے پہ از اچیف گیس بھی آرمی بھی آئی تھی تو یہ چیزیں کئی نا کئی پہ لینگ کر رہی ہیں انہوں نے شاید ایک سوز بھی کیا کہ جی ٹونٹی کے اندر لیکن ایجپ نہیں آ اس کے بعد موڈی جی میسر چلے گے دورے پر کیسے ہو جاتا ہے ہمارے طرح سے کیوں نہیں بیان آتے ہم یہ کر دیں گے اور ہم ایٹم وہ مار دیں گے کیونکہ آپ کو اور بھی ریالیٹی کو دیکھنا پڑے گا پاکستان ایک ریالیٹی تو ہے اور پاکستان کی انٹرنل سیچویشن ایک اچھی ریالیٹی نہیں ہے انفورچنیٹ تو اس سمیں جو ابھی جو آپ اپنی ایلیکشن نہیں کرانا چاہتی اور اپنی ایفی 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 اس نے پاکستان نے ایک ڈیل سٹائپ کہ آپ ہمیں فی تو دیجئے کہ ہم اپنے لوگوں کے سامنے بیچ سکے اگر سارے اسلامی ملک جو ہے وہ الائی کر جائیں گے انڈیا کے ساتھ اور جی ٹوانٹی کا جو ٹوریسٹ والا پارٹ جس کشمیر میٹ ہوئی بہت بہت سی میٹنگ ہوئی انڈیا کے الگ پارٹ کوئی بڑی چیز نہیں تھی اور جی ٹوانٹی کا میمبر تو یہ ڈیل ہوئی تھی دنیا میں بھائی آپ پاکستان کو اخیلہ مد چھوڑیے چونکہ شہباز شریف اور یہ جو ملیٹری ہے پاکستان کے آدمی کی پاکستان آدمی کا رول پاکستان آدمی بھی کہہ رہی کہ ہمیں فیس سی دیں تاکہ ہم لوگوں کو اپنا چکی امیران خان نے انٹی آدمی جو ہے آدمی کی سینٹیٹی پر 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 پاکستان پاکستان کی آدمی اور جو پرزن ڈسپنسیشن ہے ان کو ایک فیس سی ملے وہ اپنے لوگوں کو چیزیں بیج سکے کشمیر کشمیر کنپیٹلی 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 اور بلکہ امران خان پر یہ کہیں کہ امران خان نے اپنی ستہ کو کنٹی نیو رکھنے کے لئے کشمیر کا صداح کیا تو ایک آپ کو جیو پولیٹکس کا انداز رہنا چیز اور ایجپ کے آنے نہیں آنے سے جیو ٹونٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا چونکہ جیو ٹونٹی کی ہیڈ آنے ساری دنیا نے ایرپ کنٹریز دیکھیں میں آپ ایجپ کا کونسٹیوشن پڑھ سناتا ہوں وہ یہ کہتے کہ اسلام ہمارا اسٹیٹ ریلیجن ہے اور جیویش اور کریشن اس کے لئے بھی سپیشل پرویجن ماتے میں آپ پڑھ کس سما دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں آرٹیکل ٹو کیا کہتا ہے اسلام is the religion of the state and the arabic is its official language the principle of Islamic sharia the principle of source of translation article تھی کیا کہتا ہے the principle of the laws of egyptian christians and jews are the main source of the law regulating their personal status religious affairs and selection of spiritual leaders تو آپ سمجھ رہی ہیں یہ جتنا islam کو weightage دے رہے ہیں اور یہ اپنے آپ کو کسی define کرتا ہے یہ arab یہ جو egypt ہے یہ اپنے آپ کو کسی define کرتا جیسے پاکستان اپنے آپ کو پاکستان کی constitution پڑھ آپ دیکھ لیکن egypt کہتا ہے the arab republic of egypt کیا کہہ رہا ہے the arab جب سعودی arabی تو نہیں ہے وہ تو افریقہ میں ہے egypt african continent پہ بڑھتا ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں we are arab republic یعنی وہ اپنی pre islamic identity کو assert کر رہے ہیں اور یہ constitution کے main article میں ہے the arab republic of egypt is a sovereign state united and indivisible where nothing is dispensable ہم تو کسی کو اپنے آپ کو کسی سے بھی نہیں جوڑتے آپ تو کہتے we are islamic country آپ تو اپنی nation کو مانتے ہی نہیں وہ کو چھلا چھلا کے کہہ رہا ہے وہ islamic country وہ کہہ ہمارا law islamic ہو گا مگر وہ نہیں کہہ islamic country you have to make a distinction chan اب آپ آگے سن لیجی اگر یہ constitution جو mistr کا ہے اگر یہ line پاکستان use کرے گا تو کیسے کرے گا پاکستان کو کہنا ہوگا کہ اب میں آپ کو exact بتا دیتا ہوں ایک country تو نہیں بنائی نا ایک country تو نہیں بنائی کئی arab country سیریہ بھی 1950 کی دشق میں سیریان اور ایراب سیریان ریپبلک اور ایجیپٹ ریپبلک نے یونائیٹی نیشن میں ایک اپلیکیشن دی انہوں نے کہا کہ سیریہ اور ایجیپٹ مر جو چاہتی ہیں اور ہمیں آج سے جو ہے ایراب ریپبلک کہا جائے ایسا کچھ نام بھول رہا ہوں تو یونائیٹی نیشن نے مال لیا لیکن وہ دس سال میں ٹوڑ گئے وہ تو جو یونائیٹی ریپبلک بنا تھا وہ ختم ہو گیا وہ ایجیپٹ بن گئے وہ یہ نہیں آپ لکھنا پڑے گا آپ کی انڈیان ریپبلک پاکستان سب جوڑے ہیں اپنے اتحاس باہد ہم ملک بنانے کے بعد اپنے اتحاس کنارہ کر لیا اور اسی پوائنٹ کی طرف میں آ رہی ہی ایک اور تیز ہی ہاں بلکل اب جیسے ہم ہیں تو ہمارے اندر ہم پوری مسلمان کمیونیٹی کہتے ہیں ہمارے بھائی بھائی ہیں ہم بھائی چارے کو بہت زیادہ پرموٹ کرتے ہیں اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی بھائی کرنے سے ایک امہ بنے گی لیکن اگر ہم پاکستان سے بھائی کے سلام میں نہیں رہے تو یہاں سے ہماری آئیڈیولوجی ان سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے وہ تو بھائی بھائی چارے کو سپورٹ نہیں کرتے مسلمان مسلمان بھائی بھائی یہ چیز تو وہ نہیں کرتے وہ تو صرف اپنے مقاصر کے لیے اپنی پوچ کو لے کے ہمیشہ سے چلتے اگر ایسا ہوتا تو ایک مسلم کمیونٹی یا مسلم کنٹری دوسری اسلامی کنٹری پہ کیوں اٹیک کرتی وہ تو اپنے مفادار کی جنگ لڑے ہیں اسلام ایک ڈیفرن کانسپٹ ہے برد جب نیشن ہوت کی بات آتی ہے تو بردر فالس فیٹ میرے جو دوست جا میں پہلے پڑھاتا تھا وہ پاکستان سے تھے ان کی ایک لیبین کے ساتھ خوب دوستی ہوئی شروع میں آتے ہی وہ لیبین تھا چات میں نماز پڑھنے جا رہے مسکل سے ایک مہینے بعد مجھے ایک نیوز آئی کہ دونوں لوگ گئے سبزی خید ہوئی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو پیچھے تو شروع میں تو بہت جاتا ہے بردر جب ریالیٹی آتی ہے جب day پاکستانیو ہمیں مات بلا we are open people ہمارے یہ سب نہیں ہو we are free people سیریہ میں بہت contemptuous word میں کرنا نہیں چاہتا وہ very contemptuous Egypt is a part of Arab nation آپ کیسے لکھیں پاکستان is part of the Indian nation and enhances its integration and unity it is the part of the Muslim world it is the part of the Hindu world that means it is the part of the Muslim world but you can read it is the part of the Indian nation and enhances its integration and unity it is part of the Muslim world by religion belongs to the it is the part of the Muslim world belongs to the African continent the Paganda 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 کہ مسلم کے یہ پارشیالٹی کیوں ہے یہ کس ٹائپ کی پولیٹکس دنیا میں چل رہے گیا ٹھیک ہے نا پولیٹکس سے چلتی رہے گی بڑا کو بابا نے چونکہ انڈیا کا اتنا بڑا کچھ ہوئے اور جو انڈیا کو بہت اتک ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ ویو پوائنٹ سے چلایا گیا جو کہ انڈیا تریڈیشن اور کلچر کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی وہ یہ مانتی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک پیس آف لینڈس اپنے انڈیا کو بنایا وہ انڈیا کے انشین ٹریڈیشن کو نہیں اکسپٹ کرتی تو انہوں نے ایک سی این این کے تھو ایک انٹرویو دلوا دیا اس کی کوئی ریلیونس نہیں ہے چونکہ انڈیا نے دو آزار چودہ تک ایک سوفٹ سلامک سٹیٹ کے روپ میں کام کیا ہے یہ بات تو کہیں ہاں تک سچ ہے نا اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کا یہ ایجامپل ہے انڈیا میں آپ دیکھ لیں ہندووں کا کورٹ بل جو ہے ہندو کی جو پرسنل لاوز اس کو چینج کر کے کوڈیفائی کر دیا گیا مسلم کا کورٹ پرسنل کورٹ نہیں چینج کیا گیا ان کو کبھی نہیں جبکہ اگر آپ نیشنل انٹیگریشن دینا چاہتے ہو تو سب کو ایک لوگ کے سامان میں آؤ جب کسی کو پتا کی ہم آپ سے الگ کیسے ہوتے ہیں اگر ہمیں اور شاہلا جی کو الگ کرنا ہے تو کیسے الگ کرنا ہے میرے لوگ الگ ہے آپ کا لوگ الگ ہے تو ہم آپ سے الگ ہیں آپ تو کہیں گے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے تمہارے ہاں وہ ہوتا ہے ہمارے کام پہ تین طلا کے تمہارے یہ ہمارا تمہارا چلے گا لیکن جیسے ہی سب کا لوگ سیم ہو جائے گا تو ہمارے ہاں بھی وہی چلتا ہے تمہارے ہاں بھی چلتا ہے ہم سیم ہو جائیں گے تو انڈیا کو فراغمنٹائز رکھا گیا اب یہ جو ہے نب انڈیا واپس سے جھڑ رہا ہے سمجھ رہی آپ تو جو انڈیا جھڑ رہا ہے انڈیا جو اس میں اس میں مسلمز کو نہ دیکھیں ایجیپٹ اور ایرابک اسلام کے ساتھ انڈیا نے جو الاجہر کا جو ہوا رانمتری موڈی جی الہاکم ماؤسک گئے اسلام اور انڈیا نے پیس سائن کر دیا ہے ایک ہسٹری میں تو بہت کچھ ہوا اب اس پہ ہم جائیں گے تو پھر ہم آگے بھی بڑھ پائیں گے کہ اب ایراب ورلڈ نے اور سنٹرل ایشیا میں دونوں الگ الگ ہیں دونوں کا اسلام الگ الگ ہے آپ کو سمجھنا پڑھے گا کیونکہ سنٹرل ایشیا نے یہیں جا کر کے عربوں کو مارا تیمور نے اگر ہندووں کو مارا تیمور نے اتنے ہی مسلمانوں کو مارا عربوں میں جا کے آپ پڑھ لیجئے دیمور کی صرف ہندوستان کے ہندووں کو مارنے والا آدمی نہیں تھا اس نے عربوں کو بھی جا کے مارا بغداد کو اس نے کھالی کر دیا تھا لاشیں بچھا کے تو ایراب ورلڈ میں اور انڈیا میں ایک فیکٹ ہو گیا ایراب ورڈ یہ کہہ رہا ہے میں آپ کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کا سمان کرتا ہوں چونکہ ان کو تو پتا ہے نا آٹیکل تینزو ستر ختم کر دیا مودی جی نے اور کشمیر پہ انڈیا کا کیا ریمینڈ ہے تو ایراب ورڈ نے پیس یہ جو اول ازہر یونیورسٹی کے گرانڈ مفتی سے ملنے کا مطلب کہ ایراب اسلام جو ہے اب وہ انڈیا کے ساتھ پیس پہ ہے چنٹرل ایشیا کا اسلام بھی انڈیا کے ساتھ پیس پہ ہے صرف پاکستان کا اسلام اور انڈیا کا اسلام میں جھگڑا ہے جس دن پاکستان کا اسلام تیس میں آ جائے گا وہ اپنی ایجپٹ جیسی کانسٹیوشن پاہے گا میں آپ کے درشکوں کے لئے پڑھ دیتا ہوں تاکہ سمجھیں یہ کانسٹیوشن لکھنے سے پہلے وہ کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں سنیے کیا آپ یہ لکھ سکتی ہیں پاکستان is the gift of بیاس ستلوج اپنی ریور کی مہمہ نہیں گاتی ہیں یہ جو ان کو ہائی سیویلین اوورڈ دیا گیا ہے جو کہ میں نے کہا کہ وہاں کے ایک میل ندی ہے ان کا نیم ہے جو بڑی ہسٹولیکر ہے بڑی پرانی ہے مودی جی جتنے بھی مسلم دیشوں میں گیا انہوں نے ان کو بہت ہی خاص انعامات جسے میں کہوں کہ اوورڈ سے نماز آ گیا تو مسلم دیشوں کی مودی جی کے ساتھ جو دوستی ہے کیا وہ صرف ٹریٹ کی نیے سے ہے یا پھر دنیا بھارت سے کچھ اور چاہتی ہے جو کہ ابھی بہت سی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیا سین ہے مسلم دیشوں کا بھارت کے ساتھ بھئی آپ بار بار غلط کریں مسلم دیش مسلم دیش اسلامی دیش کہی اور ایرابی دیش کہی میں نے آپ کو پڑھ دیا کہیں مسلم وائیڈ نہیں ہے اسلام اور ایراب اور یہ سب چیزیں الگ ہیں بھائی پاکستان کے لوگ مسلم بننا چاہتے نا پر ان کی نیشنلٹی کیا ہے وہ اپنی نیشنلٹی کو بھول رہے ہیں وہ اسلام بھی یوز کر رہے ہیں ایراب بھی یوز کر رہے ہیں ایجپشن بھی یوز کر رہے ہیں آپ کا تو کونسپٹی یہی کہ ہم صرف مسلمان ہیں آپ کو جنہ صاحب نے یہ سکھا ہے کہ تم پہلے مسلمان ہو ہاں ہم تو ایسی کہتے ہاں تو میں نے سوال بھی اسی کونٹیکس پہ پوچھا نا کہ مسلم ہم پوری دنیا کو اسی نظریہ سے دیکھنے ہیں تو آپ کا نظریہ غلط ہے دنیا آپ کو اس لئے سمجھ میں نہیں آتی دنیا آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ جب آپ موڈی سے نفرت کرتے ہو لیکن جو ہے ایجپٹ میں ان کو order of nile دیا جاتا ہے highest civilian award یہ کوئی نام نارمل نہیں ہے highest civilian award یہ بہترین چیزے اس کے بعد ان کو سعودی عربیہ کا highest civilian award ملا ان کو جارڈن کا highest civilian award ملا جارڈن کے جو رولر ہے وہ تو پوفیٹ محمد کے ڈائریک lineage میں ڈسینڈنٹ ہیں انہوں نے موڈی جی کو وہ دیا ہے highest civilian award تو پاکستان کے identity جو ہے نا جو آپ آپ کے identity آپ کے ایجپٹ کے constitution کی اُلٹی ہے آپ کی identity یہ ہے کہ we are not ہجاب کی ورلن ویدوں میں ملتا ہے وہ تو نہیں کر ہے وہ تو انہوں نے کہا جوز کی کتاب کا ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آپ نے تو ویدوں کو لات مار دیا ہے کہ یہ بہت ریفارم دیا کو بہت ڈراسٹک چینج نہیں کر دیا Arabic language آپ کو اسلام سبجھنے کیلئے عربی سکھنا پڑے مسلم دیش کون ہے ترکی آپ ترکی کو اور کزاکستان کو مسلم دیش کہتے سارے 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 مسلم دیکھنے کا طریقہ ہے کہ اپنی جڑوں کو خود دیں گے اور ہم اپنی جڑ جا کے آپ ایجیپشن سے جڑی جائیں آپ ایفریکن ہیں آپ ایراب ہیں آپ ترک ہیں آپ انڈیان ہو بھئی پنجابی ایک پنجابی انڈیان نہیں یہ کیسے ہو گیا پنجاب کے بھارت کے پنجاب سے مائگریٹ کیا ہوا بندہ اگر آ کر پاکستان کے لاور میں رہے تو پنجابی وہ انڈیان نہیں رہے گا یہ کیا مسلمان بننے کیلئے بھارتی نہیں بن سکتی بات ہے بھارت کے مسلمانوں کی دکت یہ ہے کہ وہ اپنی زمین سے نفرت کرتے مسلمان بننے کے چکر میں ان لگانا پڑتا کیوں چونکہ وہ ہی اس کی ہسٹری کلچر ہے وہ اس کا لینگویج ہے وہ اس کا بودھو باش ہے لیکن آپ کو اپنی بھاشا بودھ نہیں ہے پھر عربی سیکھنا ہے پھر اس کا اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہے کیونکہ اس کا عرب ہو جو جب ایک گوڈ کا koncept لے کر آئے تو فیرون راجہ کو کہتے فیرون کسی کا نام نہیں تھا تو فیرون جو یعنی ایک راجہ جو ایجپ کا ہوتا تھا جیسے آپ باشا کہتے ہیں سلطان کہتے ہیں راجہ سمرات کہتے فیرون ایک ورڈ ہے تو فیرون کون تھا فیرون جو یہودیوں کا ٹو جو ان کا وہ ہوا ہے مائی گریشن ہوا ہے جو ان کو نکالا گیا ہے ایک جس کو کہتے ہے ایک 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 جو سفرد رائف ایک 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 پوری ہسٹری کلچر آپ کو ملے گیا وہ آپ اس کو اپنا ہسٹری کلچر مان رہے ہو یہ بہت بڑی گلتی گر تو آپ جا کے ان سے جھوڑنے کی کوشش نہیں جھوڑیں گے آپ کو مسلمان بنائیں گے پر وہ آپ کو کبھی عربی بنائیں گے وہ کہیں گے کہ ایجپشن کا ایجپشن کے پارٹ ہو نہیں ہوگا آپ اگر دنیا میں ریسپیٹ چاہتی ہیں تو پہلے اپنی اور اپنے ہتیحاس کی ریسپیٹ کیجئے آپ کو میں ایجپ کا یہ کانسیوشن کا لاس پارٹ پڑھ کے ختم کرتا ہوں اس کو ایجپ is the gift of nile آپ لکھیں گے پاکستان is the gift of ستلج بیاس indus egypt is the gift of nile and gift of egypt to humanity blessed with a unique location and history the arab nation of egypt is the heart of the whole world it is the meeting point of civilization and cultures and crossroads of maritime transportation the egypt is an immortal homeland of egyptians pakistan is the homeland of Indians وہا پر رام کا شہر ہے وہ جو تکشلا ہے راجہ تکشک وہاں سے آئے آپ کے ہماری جو کئی ہسٹری ہماری وہاں سے ہے گرو نانک دیو جی پنجاب کے تکر دار پور ننکانا صاحب میں ان کا جن موہ آپ نے ساری ہسٹری کو مٹا دیا ہے اور آپ ہسٹری کو مٹائیں گے آپ کا present نہیں بچے گا آپ کو بھی ہسٹری میں کوئی جگہ نہیں دے گا سمیہ ہے اپنی ہسٹری سے جڑی اپنا عقیدہ رکھئے مسلمان ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ سے نفرت کرنا ہندو کہہ جس کو آپ گالی دیتے ہو کسی ہندو کو نہیں دیتے اپنے پورو جو گالی وہ فیرون کو گالیاں دے رہے ہیں کیونکہ فیرون ایجپشن سیولیزیشن کا پارٹ ہے فیرون اپنی ہسٹری کو سیکھ اپنے مسلم امہ سے سیکھ لیں ان کا constitution پڑھیں پرنا اگر آپ یہ خالی سیکھ جائے اور یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری ایڈیٹی اور دھرتی یہ اس کو ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے وہ ہمارے ہی بھائی بھائن ہیں وہ تو ہم سکھائیں گے کلچر کی رسپیکٹ کرو لیکن اسلام نے یہ کہ دیا کہ کشمیر پر کشمیر 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 has finished from the disputed territory اب کو نہیں کھڑا ہوگا آپ کے لیے the peace accord has been signed civilization as ancient as the humanity itself is the treasure of humanity سب کا ساتھ سب کا وکاس is a treasure of humanity کون کہتا ہے سب کا ساتھ سب کا بھلا ہو یہ بات کہنا الگ ہم سب کے لیے ہے لیکن یہ کہنا کہ سب کا بھلا ہو یہ کہنے کا بھارت رکھتا ہے بھارت یہ civilization لگتی ہے بھارت بھارت کی دھروار نہیں ہے یہ انسانیت کی دھروار ہے انڈیا is the treasure of humanity that's it thank you so much ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں بہت زیادہ اچھی لگیں اور جس طرح سے آپ نے history کو دوبارہ سے زندہ کیا سن کے بہت اچھا لگا دوستو یہ تھی آج کی کشرا جی چینل ہے جلدی سے ان کو سسکراب کریں آپ سب اپنا خیال دعا میں یاد دکھیں God bless you all thank you rock thank you so much